حضرت پوسیٰ علیہ السلام کہ اس نے درسو سال کی عمر پائی بولو کتنی عمر پائی درسو سال کی عمر میں کبھی بھی اللہ کو رازی کرنے والا کوئی کام نہیں کیا کبھی بھی اللہ کو خوش کرنے والا کوئی کام نہیں کیا ساری زندگی قرآنوں میں گدار دی ساری زندگی اللہ کی نافرمانے میں گدار دی درسو سال کی عمر کے بعد جب اس کا اتقال ہوا وہ دنیا سے گیا تو لوگوں نے خوشی منائی لوگ خوش ہو گئے کہ نافرمات دنیا سے چلا گیا نافرمات دنیا سے ختم ہو گیا اور خوشی خوشی میں نہ اس کو گسل دیا نہ اس کو کفن پہنایا نہ اس کے جناسے کی نماز پڑھائی بلکہ لات مارتے مارتے گسیڑتے گسیڑتے کسی گندے نالے میں فیٹ دیا اب حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے قرآن کریم نے فرمایا وَقَلَّبَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اس سے باتیں کریں اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کی وحیعہ گئی اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کھڑے ہو جاؤ خوشیαιو تکڑے نالے میں میرا ایک بھرہ دوست پڑھائی جس کو لوگوں نے گھنسل بھی نہیں دیا ہے جس کو لوگوں نے کفن بھی نہیں پینایا ہے جس کی لوگوں نے جناسے کی نماز بھی نہیں پڑھائی ہے اے موسا تم کھڑے ہو جاؤ جاؤ اس کو قسل دو اس کو قفر پہناو اور اس کے جناسے کی نماز پڑھاؤ اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسا سن لو آج تم اس کے جناسے کی نماز پڑھاؤگے میری سب کی قسم میں تمہاری بغفیرد کردوں گا اور آج جو جو لوگ اس کے جناسے کی نماز میں شریف ہوں گے میری سب کی قسم میں سب کی بغفیرد کردوں گا اما نے موسا کو اللہ کہا گا Academic تو ساری قوم جمع ہوئی ہے اللہ کے نبی موسیٰ یہ تو ادنا درجے کا گنے گار ہیں یہ تو ادنا درجے کا پاپی ہیں اور آپ اپنے مقندس ہاتھوں سے آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو نکال ہوگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کس کا حقب ہے بولو کہ کس کا حقب ہے اللہ کا حقب ہے تمہاری بات مانو یا اللہ کی بات مانو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکالا اس کو مسل دیا اس کو مفت پہنایا اور اس کے جناسے کی نماز پڑھائی جناسے کی نماز پڑھانے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام سیدھے پاہر پر باتیں کرنے کے لئے کہاں جاتے تھے بھائی پاہر پر جاتے تھے باتیں کرنے کے لئے اب اللہ سے سوال کر لیا مجھے تو کچھ سمجھ میں کیا یہ کیا معاملہ ساری قوم کہتی ہے گنے گار تھا ساری قوم کہتی ہے مجھری تھا ساری قوم کہتی ہے خوابی تھا لیکن تُو نے تو یہ کہا کہ یہ میرا قولی ہے یہ میرا دوست ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا معاملہ ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی پیشن کو گنے گار تھا وہ مجھری تھا اس نے ساری زدہ کی گناہوں میں گزاری ہے اس نے ساری زدہ کی نا فرمانیوں میں گزاری ہے لیکن موسیٰ سنگ لو جو کتاب توراک میں نے تم پر نازل کی ہے حضرت موسیٰ کو کونسی کتاب میری تھی بھائی توراک جو کتاب توراک میں نے تم پر نازل کی ہے وہ اس کتاب کو پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے جب میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس نے اس نام کو چھوما اللہ فرماتے جس دن اس نے میرے ماں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چھوما اور درود پاک پڑا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی دن میں نے اس کی مغفرت کر دی تھی دورات میں دکھا ہوا تھا یوں چھوما اس طریقے سے وہ اپو پہ چھونا یہ تو بالکل غلط پر بھی جتھے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اللہ آگے کیا فرماتے موسیٰ سن لو آج تم نے اس کے جناسے کی نماز پڑھائی ہے پھر سسل کی قسم میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی ہے اور آج جو جو لوگا اس کے جناسے کی نماز میں شریف ہوئے ہیں میری زندی قسم میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے تو میرے پیارے دوستو جو ہمارے نبی کے نام کی عظمت کر لے ہمارے نبی کے نام سے محبت کر لے اللہ اس کی مغفرت کر دے نام سننے پر دروت پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت کر دے تو کیا میرے دوستو میں اور آپ حضرت محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا ضرور کرے گا انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنالے مغفرت ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ نظامتی ہمارے قدموں کو چومے گی انشاءاللہ رشنبی ہمارے قدموں کو چومے گی انشاءاللہ لیکن چھڑ گئے یہ ہے کہ ہم اپنی منپانی چھوڑ کر اللہ کے نبی حضرت محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب داری والی زندگی بنا لے اللہ ہم سب کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفی